بھائیوں بہنوں تو ہم مسلمان جو ہے نا ہمارے اندر جو نسلی تعصب ہے نا وہ بہت ہی گہرانیوں میں کوٹ کوٹ کے براؤں ہے اللہ کے نبی ہمیں جاتے ہوئے یہ بتا کے گئے تھے کہ میں ابھی بھی تم میں جاہلیت کے آثار دیکھتا ہوں میں ابھی بھی تم میں جاہلیت کے آثار دیکھتا ہوں تو بھائیوں یہ جاہلیت نہیں ہے کیا ہم میں کتنا نسلی تعصب ہے میں آپ کو مثال دہتا ہوں میں نے عرب بھائیوں میں بھی دیکھا ہے عجمیوں میں بھی دیکھا ہے دیسیوں میں بھی دیکھا ہے ہم مختلف قوموں کا مزاق اڑاتے ہیں ہم مختلف قوموں پر ہم نے لطیفے بنائے میں ہم اپنے مسلمان بھائیوں میں ایون قبائل ایک دوسرے کی مزاق اڑاتے ہیں آپ ادھر چلے جائیں سب کانٹینٹ میں آجئے ہندو نے جو ذات پات کا نظام رکھا تھا دلت شودر جو بیچارے نیچے تھے ہم نے ہمارے اندر سے وہ ہندو ابھی بھی مرانی اور اس سے بھی زیادہ برا کام ہم نے اپنے ساتھ یہ ظلم کیا کہ گورہ صاحب جب ہم پہ حکومت کر کے گیا تو اس نے ہمارے ذہنوں کو ایسا غلام بنا دیا کہ جو بندہ سوٹیڈ بوٹیڈ ہوتا ہے جس نے ٹائی لگائی ہوتی ہے کوٹ پہنا ہوتا ہے وہ بابو جی ہے وہ صاحب ہے مسٹر ہے ہینڈ سم ہے جو بندہ شلوار قمیز پہن کے آئے گا اس کو ہم نے بیک ورڈ سمجھنا ہے جس نے امامہ پہن لیا اس کو تو بلکل ہی بیک ورڈ سمجھنا ہے اس کی تازہ مثال میں آپ کو آج بھی دیتا ہوں آپ کے پاکستان کی مثال دوں گا سو کالڈ اسلامی ریپبلک آف پاکستان آپ وہاں دیکھئے گا جب آپ کا چیف جسٹس اوٹ سیرمنی لیتا ہے تو اس نے ہیٹ جو پہنی ہوتی وہ وہی ہے جو ویسٹرن ججز اور بڑے بڑے ایلیٹس پہنتے تھے وہ وائٹ کلر کی بالوں کی طرح جو بنا ہوتا ہے وگ ٹائپ وہ پہنتا ہے اور اس کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کے انہوں نے امامے پہنے ہوتے ہیں پگڑیاں پہنی ہوتی ہیں یہ گورہ یہ کام کرتا تھا گورہ نے یہ کام کی آپ کے ساتھ کہ جب اس نے خلافت تباہ کی آپ سے حکومتیں چینی تو وہ نائی کو جو بندہ نائی ہوتا نا حجام اس کو خلیفہ کہتا تھا جراہ کو جو بندہ جراہی کا کام کرتا تھا نا یعنی چھوٹے مٹھے انجریز کو پیچ ورک وغیرہ اس کو بھی خلیفہ کہتے تھے یہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کام کیا اور ہم ایسے بے وکوف ہم نے اس غلامی کے سبق کو بہت اچھی طرح اپنایا ہوئے سب سے زیادہ رنگ گورہ کرنے والی کریمیں ہمارے ملکوں میں بکتی ہیں بلیچ یار سوچیں بلیچ کتنی گھندی چیز ہے بلیچ آپ اپنی موہ پہ لگا رہے ہیں جس سے آپ ٹائلٹ ساف کرتے ہیں وہ بلیچ موہ پہ لگایا جاتا ہے بلیچنگ کی جاتی ہے کیا نہیں کیا جاتا ہاں بال جلانے کے لیے ایک اور مسئلہ ہے وہ اور چیز ہے لیکن جو بلیچ گورہ رنگ کرنے کے لیے آپ کو بتا ہے یہ بہت سی رنگ گورہ کرنے والی جو کریمیں سٹل مینز ہے فیر ان لولی ہے ان کریموں میں کیا ہے بلیچ ڈالا ہوا ہے اور کیا ہے رنگ کیسے گورہ ہوتا ہے بلکہ اس کے تو بہت زیادہ میڈیکل نقصانات ہیں مگر کیا کریں اللہ معافی دے بیچاری جس لڑکی کا رنگ میں بیچاری کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ مظلوم ہو جاتی ہے جس کا رنگ تھوڑا سا ساملہ ہو جائے اس کا اچھا رشتہ نہیں آتا جس کا رنگ زیادہ گورہ ہے اس کے پیچھے لڑکے ہی لڑکے ہوتے ہیں رشتے ہی رشتے ہوتے ہیں کتنے ظلم کی بات ہے اللہ ہمیں معافی کرے یقین مانے ہم بڑے بڑے ریسس لوگ ہیں بڑے ہی متعصب لوگ ہیں جس قوم میں اس طرح کا تعصب پایا جاتا ہو کہ وہ رنگ گورے کو اچھا سمجھے خوبصورتی کا سٹینڈرڈ سمجھے اور کالے کو بدصورتی کی علامت سمجھے اس قوم سے کیا بعید ہے موسیقی